اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شیفی برا رانا تو آج ہم نیو ریسپی پنانے لے گئے ہیں جو کہ چکن دابا ہے بہت ہی کمپلیکیٹر ریسپی ہے یہ تو آپ چیک کریے گا آپ کے لیے کمپلیکیٹر نہیں رہے گی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس طرح کا کچھ ریڈیو ہوگا چکن دابا آپ چاہئے تو اس کے اوپر شملہ یا کچھ بھی کٹنگ کارکر لگا سکتے ہیں جس کے لیے خوبصورتی پڑا ہے اس کی کچھ خیلیر چلے بنا دیر کیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے چکن کھاڑ لینا کیوب کٹنگ چکن کے لیے آپ نے لینی ہے بریسٹ بریسٹ جو ہے آپ نے صحیح تک سے اس کو پہلے واش کر کے صفائی کر لینی ہے تو پھر ہی آپ نے اس کی کیوب کٹنگ بنانی ہے کیوب اس کے خوبصورت سے آپ نے ریڈی کرنی ہے تو یہ دیکھئے گا کیوب کٹنگ آپ نے کچھ اس طرح سے اس کی کار لینی ہے اور یہ ہماری کٹنگ ہو چکی ہے کیوب کٹنگ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیوب کٹنگ بہت حضابتہ سو چکی ہے ہمارے پاس تو ساتھ ہی اس کے لیے آپ نے پیاز کٹنگ کر لینے ہے اس کی گریوی کے لیے آپ نے گریوی جو ہے آپ وائٹ گریوی ریڈی کرنی ہے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ پیاز لے لینے آپ نے وائٹ گریوی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ تو وائٹ پیاز ہی لیں آپ کیونکہ چکن دابے کی گریوی ہم ریڈی کر رہے ہیں تو وائٹ پیاز وائٹ وائٹ ریسپی آئی ہے تو وائٹ پیاز ہی لگے گا اس کو پیاز دوسرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا زیادہ خوبصور لگ رہی ہے آگے ہماری گرین چلی گرین چلی آپ نے گریوی کے اندر ایڈ کرنی ہے آج بھی کیونکہ جو پیاز کا مٹھا پانا ہے وہ ختم کر رہے گی ہے اور ساتھ ہی آپ نے لیسن اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور یہ ہو گیا ہماری وائٹ گریوی کے لیسپی ریڈی اس کو آپ اپنے پانی ڈال کر اس کو وائل کر لینا ہے واٹر جو ہے آپ اس میں کوئی شبیہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس گرم پانی ہے تو آپ گرم پانی ایڈ کر دیں اس کے اندر یکنی ایڈ کر دیں یا پھر جو نورپل وائٹر ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ آگے ہمارے پاس وائٹر سٹوک تھا ہم نے وہ ایڈ کر دیا یکنی اب اس کو وائل کرنے اور اس کے اندر کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کرنی ہے وہ دیکھئے گا آپ جیسے ہی کبھال آنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے تو آپ نے اس کو دہی لگا دینی ہے اور اوائل لگانے تاکہ اس کا جو پیاز کا مٹھا پانے وہ بلکل نہ رہے اور گریوی کی خوبصورتی بھی لکھے کر آئے گی اس سے یہ آگیا ہماری دہی یوگر جس سے کہتے ہیں آپ تو یہ آگیا تھوڑا سو لگائیں گے ہم یہ ہو گیا جی اور اس کے اندر آئل لگا دیں گے ہم پھر ہی اس کو چھوڑیں گے بوائل کرنے کے لیے یہ آگیا ہماری میں کمل ریسپی ہوگی اس کی تو اس کو آپ نے پکنے دینے کمز کم ہے بیس منٹ پکز ہے پھر ہی آپ نے اس کو گرینڈ کرنے ہیں یہ دیکھیں جب ڈرائی ہو جائے اور پک کر پیاز گل جائے پھر ہی آپ نے اس کو گرینڈ کرنے ہیں گرینڈ کرنے ہیں بلکل بریک گرینڈ کرنے ہیں آپ نے اور اس کے اندر آپ اپنے آلمٹ ڈال دینے ہیں یہ آگیا ہمارے آلمٹ یہ آپ کے کاجو ملتے ہیں کاجو ڈال دیں سفید دل ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور بھی چیزیں اٹ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ وغیرہ تو اس کے اندر ہی آلمٹ آپ نے ڈال دینے ہیں پھر آلمٹ نکال کر ان کا چلکہ اتار کے اس کے اندر ایڈ کر کے آپ نے ان کو گرینڈ کر دینے ہیں آلمٹ آپ چاہیں تو الگی بھی پیلٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ٹائم زیادہ لگے گا گیس لے گی اور بھی کافی معاملات ہیں جو بڑھ جائیں گے تو آپ کوش کریں اس کے اندر ہی آلمٹ ڈال دیں پھر نکال کر ان کا چلکہ اتار دیں آپ چلکہ نہیں بھی اتاریں گے تو پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے ان کا ایسے بھی آپ گرینڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پھر وہ گریوی کے اندر تھوڑا بلیک پان آ جاتا ہے اس لئے ہم اتار دیتے ہیں یہ ہمارے پدام بوائل ہو چکے تو ان کا چلکہ اتار کے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پھر اس کو گرینڈ کریں گے پیاز بھی ہمارا اتگال چکا ہے بلکل وائٹ گریوی ریڈی ہو چکی ہے ہماری ماشاءاللہ سے وہ ہی زبادہ آپ اس کا مینپ سوچر پر آتے ہم ایدر آپ نے دیان سے دیکھنا ہے تو ہم نے ایدر دیسیگی اٹھ کر دی یا آپ چاہے تو اس میں کوئی سب یہ آئی یوز کر سکتے ہیں اور یہ آگے ہمارا دیسیگی جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوگا اس کے اندر ہم نے ایدر کلیسن پیسٹ ڈال دینی ہے اور یہ آگے ایدر کلیسن پیسٹ اور ایدر کلیسن پیسٹ ڈال دینی ہے یوز ہی نہیں کرنی تو اس کو تھوڑا سا فکان ہے اور ساتھ ہی اس کے ہم نے چکن ایڈ کر دینا ہے یہ آگے ہمارا کیوک کٹنگ چکن چکن جو ہے وہ ہم تین سب چاس گرام یوز کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے ہی آپ نے مسائلے ایڈ کرنے ہیں جیسے ہی وائٹ ہوگا ویسے ہی آپ نے اس کے اندر مسائلے ایڈ کرنے ہیں مسائلے جو ہے مسائلے جو ہے نمک ڈال دیں گے ہم اور اس کے ساتھ ہی آپ نے وائٹ پیپر ڈال دینے ہیں یہ آگیا وائٹ پیپر اور ساتھ ہی چوب گرین چلی گرین چلی آپ نے چوب کر لے نہیں ہے تھوڑی سی وہ ایڈ کر دی ہیں کیونکہ ہم سارا سپائسیز مسائلہ سے نہیں لے سکتے یہ آگیا گرین چلی ہماری یہ دیکھیں آپ نے تھوڑا سا وائٹ لگا دینا اس کو تاکہ صحیح طریقے سے پاک سکے مسائلے وغیرہ اور گرین چلی وغیرہ تو پھر ہی آپ نے ساتھ ہی اس کے اندر گریوی ایڈ کر دنیا جو وائٹ گریوی ہم نے بنائی ہے وائٹ گریوی کو سیدری کے سکرینڈ ہونا چاہیے پھر ہی آپ نے ایڈ کر دنیا اس کے اندر یہ دیکھیں یہ آگیا ہماری وائٹ گریوی دیکھیں ماشاللہ کتنی پیاری بنی ہے یہ اور یہ ایڈ ہوگی اب اس کو پکانا ہے آپ نے وہ ہی پیاس سے آپ نے اس کو پکاتے جانا ہے اور ساتھ ہی گول میچ آپ نے ایڈ کر دنیا خوبصورتی کے لئے اگر آپ کے پاس ریلیبل ہے تو آپ ڈال دے نہیں آئے تو پھر آپ کرین چلی ثابت بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تکاتے رہنا ہے اس کو ساستہ تیس طرح سے موسیقی یہ دیکھیں بہت ہی پیاری ماشاللہ سے لوک نے کرے یا اس کی اس طرح سے کچھ موسیقی 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 نمک کم ہے تو آپ نے ساتھ ہی اس میں تھوڑا سیڈ کر دینا اور ساتھ ہی آپ نے موسیقی 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 اور اس کے اندر کسوری متھی ایڈ کر دینی ہے آپ نے اور کوکونیٹ کریش ہم نے ایڈ کیا اس کے اندر ہی اس کو اس طرح سے آپ نے مکسنگ کرتے رہنا ہے مکسنگ کرتے ہوئے خیال کرنا ہے تاکہ چکن ٹوٹے نا ہمارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا لک نکلا یہ ریسپی ہمارے کی اس کے ساتھ یہ چینل میرے پر اگر نئے آیا ہے ہم آپ تو سبکرائب کر دیں اور پیل ایکن کو پریسٹ کر دیں تاکہ نیو ریسپی آنے والی میری آپ تک پہنچ سکے بہت آنی سے اور ساتھ ہی آپ نے بٹر ڈال دینا ہے بٹر اپشنل ہے آپ کے پاس اگر ویلیابل ہے تو پھر ہی آپ لائے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ ایڈ نہ کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی دیان سے آپ نے اس کو مکسنگ کرتے ہیں ہمارا چکن ریڈی ہو چکا ہے ابھی تو اس کے اندر کریم ڈال لی ہیں ہم نے یہ آگی ہماری کریم ملک کا کریم آپ نے ایڈ کر دینی ہے اس کو مکسنگ کرنا ہے آپ صحیح طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ دس اس کی لوپ نکل کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکے آپ اس کو اتنا پکانا نہیں ہے ہم نے اس کو بس سائیڈ پا کرنا ہے اور اس کے اگلی جو ہمارا آئے گا وہ اس کی ریڈی ہو چکے ہیں ہماری کرنا ہے ہم نے ابھی تو یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ایک میں اس کی سفیدی الگ کر لینی ہے اور جو زردی ہے زردی آپ نے زیادہ نہیں کرنی ہے اس کو کسی اور کام میں لے آنا ہے یا پھر کسی جنور کو آپ ڈال دیں تو یہ ایک انڈے کی ہوگی دو انڈوں کی سفیدی ہم نے یوز کرنی ہے پھر ہی بنے گا اور انڈے آپ نے کوشش کرنی ہے پہلے فریج میں رکھیں انڈش انڈے کریں پھر آپ اس کے اندر ایڈ کر کے بنے یہ بہت زیادہ ٹریکی ہے کئی لوگوں سے نہیں بھی بانتی کبھی کبھار انڈے ہمارے نہیں کھولتے تو اس کی صحیح طریقے سے نہیں بن پاتی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا تو پوشش کریں کہ پہلے انڈے ٹھنڈے کر لیں پھر ہی آپ اس طرح سے بنائیے گا مکسچر پھر بنے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کو پھینڈتے جانے رکنا نہیں ہے یہ بہت زیادہ ٹھکنے والا معاملہ ہے تو آپ تھوڑا خیال سے اس طرح سے آپ نے مکسچر اس کا ریڈی کرنا ہے آپ چاہے تو وہ مشین بھی ملتی ہے مشین کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ ایک ڈش کے لئے ہم لے بھی نہیں ہی نہ سکتے تو اس لئے آپ مکسچر رکھیں اپنے پاس یہی کام آیا جائے گا آپ نے اس طرح مکسنگ کرتے رہنا کہتے رہنا تو جدھر آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے تو ادھر ہی آپ نے چھوڑ دینا اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے مکسنگ کرتے رہنا آپ نے یہ دیکھیں یہ بھان چکی ہے بس ٹھوڑا سا ہم نے اسکور کرنا ہے یہ دیکھیں بہت زبادہ ساب ٹھیک ہو گئی ہے اور ہرنڈا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ ہو گئی اس کو تھوڑا سا اپنے شیپ دے دی نہیں ہے اسے گھما کر اور یہ ہے ہمارے یہ ریڈی ہو چکی ہے اب چلیں نیکسٹ آروین کے لیے آپ رکھیں ہم نے پلیٹ پلیٹ کے اندر ڈالیں گے ہم نے جو چکن بنایا ہے وائٹ وائٹ کریں گے اس کے اوپر لگائیں گے یہ اور یہ کیا چکن یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا چکن اس کے اوپر ہم بہت ہی پیار سے لگا دیں گے جو ہم نے سفیدی ریڈی کی ہے اور یہ آگی یہ ہے ایسے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لوگ اس کی نکل کر آئی ہے اس طرح سے کچھ آپ نے اس کو گانش کر دینی ہے اس طرح سے آپ چاہیں تو اس کے اوپر شملہ لگا دیں گرین چلی کی جگہ شملہ کٹنگ کر کے لگائیں اور جو یہ ایلو دوسری بیل پیپر ہوتے ہیں وہ آپ ایڈ کر کے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر کچھ بھی جس طرح سے آپ کو پیتر لگائیں اس طرح کی آبگار نے شکال سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے دیسی گی گرم کرنا ہے فل اور دیسی گی گرم کر کے پھر اس کو لگائیں گے اوپر یہ ہو چکے ہمارا سرونگ کے لیے ریڈی اور اس کو بھی ہم نے آئل فل گرم کر کے دیسی گی اوپر لگانا ہے تاکہ انڈے کی سویدی بھی تھوڑی پاک سکے اور تھوڑی سی چمک بھی آ جائے اور آلمٹ ڈال دینے اپنے اوپر یہ دیکھیں آئل ہمارا دیسی گی ہم نے ایڈ کر لی ہے اس کو آپ گرم کرنا ہے فل اس کو فل گرم کر کے پھر ہی آپ نے بڑے پیاس سے ڈال دینے اوپر اس کے اوپر تاکہ مہارا جو دیسی گی یو گرم ہوگا ہے وہ اس کے اوپر ہی آئے بڑے پیار سے یہ ہو چکا ہے اس کو آپ بڑے پیاس سے آپ نے اڈکال دینا اس کے اوپر اس کے ساتھ ہماری جو سفیدی ہے یا اگ کی وہ بھی پک جائے گی اور بہت ہی خوبصورت یہ پانگی ہے ڈیش ہماری اب اس کے ساتھ ہی دیں مجھے آپ ازیاد آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اوکی اٹرنس ہو سکے ہو چینل کو سبکرائب کر دیں بطار کے نگوانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے